بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں یعنی روزہ رکھ کر نیوز کا دیکھنا یہ کیسا ہے اسی طرح ٹی وی کا دیکھنا فلم کا دیکھنا گانے کا دیکھنا یہ کیسا ہے یاد رکھئے گا حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ مسئلہ صاف طور پر بیان کروں گا اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے روزے کی حالت میں اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں ناجائز کام کرتے ہیں اس سے آپ کا روزہ مکرو ہو جاتا ہے مکرو کا مطلب یہ ہے آپ کا روزہ کمزور ہو جاتا ہے آپ کے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور پھر اگر روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گناہ ملے تو پھر روزہ کا کیا مطلب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے ڈھال جیسے آپ کہیں پر کہیں گئے ہوں گے ڈھال ہوتا ہے جسے آدمی کچھ جب وار کرتا ہے تو آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جب روزہ ڈھال کہا گیا ہے روزے کو آپ اگر روزے کو کمزور کر دیں گے تو آپ کا ڈھال تو کمزور ہو جائے گا پھر اپنی حفاظت جہنم سے کیسے کریں گے آپ اسی لئے روزے کو کمزور مت کرئے گا اور یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا گناہ کے کر لینے سے روزہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے روزے کو کمزور مت کرئے گا اب رہی یہ بات ٹی وی دیکھنا یہ بھی کیونکہ ٹی وی کا جو وجود ہے وہ ایک مطلب گلت کام کے لیے ہی ہے اسی لئے وجود کی وجہ سے سیدھا فتوہ ٹی وی پہ لگتا ہے کہ چاہے آپ ٹی وی پہ نیوز دیکھیں یا ٹی وی پہ آپ بیانات سنیں تقریر سنیں تب بھی ٹی وی دیکھنا ناجائز ہے ہاں ٹی وی اگر بند ہے ابھی کھلا نہیں ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے اس کو دیکھنے سے مکرو نہیں ہوگا روزہ لیکن ٹی وی اگر چالو ہوں آپ ٹی وی دیکھیں بلکل ناجائز جائز نہیں ہے روزہ آپ کا ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکرو ہو جائے گا اسی طرح گانے کا دیکھنا یا سننا فلم کا دیکھنا یہ سب کے سب ناجائز اور گناہ حرام ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے روزہ تو آپ کا فاسد یعنی خراب ہے روزہ آپ کا برباد تو نہیں ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا بہت کمزور ہو جائے گا جس سے ڈھالز کا مطلب ہی روزہ کا نہیں رہے گا اسی لئے روزہ کے حالت میں یہ سب ناجائز ہیں روزہ کے علاوہ بھی ناجائز ہیں ایسا نہیں ہے کہ روزہ میں ناجائز ہیں صرف روزہ کے بعد بھی یہ سب ناجائز ہیں اب رہی نیوز کی کیا بات ہے دیکھیں نیوز میں ذرا تفصیل سے میں بتاتا ہوں آپ کو نیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں جائز نہیں ہے روزہ کے حالت میں نیوز مت دیکھیں دیکھنا جائز نہیں ہے سننا چاہیں گے سنیں گے تو سننا جائز ہے لیکن یہاں دو مسئلہ ہے وہ کیا ہے سمجھئے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورت اس نیوز کو سنا رہی ہے آپ اس کی آواز سن رہے ہیں بالکل ناجائز اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے روزہ میں ہو یا روزے کے علاوہ بھی ہو اب اگر کوئی مرد اس نیوز کو پڑھ کے سنا رہا ہے ویڈیو ہے ویڈیو چالو کر کے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھیں گے تو ناجائز لیکن دیکھتے نہیں ہیں سن رہے ہیں ویڈیو کو وہاں آپ جو ہے کچھ اس کو اوپر رکھ دیئے ہیں یا پھر ویڈیو چالو کر دیئے ہیں سب سن رہے ہیں ایسی صورت میں یہ اجازت مل سکتی ہے گنجائش نکل سکتی ہے ہاں اگر اس نیوز میں ڈھول آ جائے نیوز میں ہرمونیم بجنے لگے نیوز میں کچھ بھی کیونکہ آتا رہتا ہے نیوز میں سب سب مشٹ ہو جاتا ہے اسی لیے بچنا چاہیے گنجائش میں نے اسی لیے لفظ کیا استعمال کیا گنجائش اگر مرد نیوز بتا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر اس میں ڈھول بجنے لگے گانے آ جائیں نیوز کے بیچ بیچ میں تو پھر آپ کا روزہ ہی مکرو ہو گیا بھائی اسی لیے نیوز دیکھنے سے بھی بچا کریں ہاں جب روزہ کیونکہ روزہ میں کھرا بھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ نیوز پڑھا کریں اکبار وغیرہ پہ ہیں اس کو پڑھا کریں اس سے جو ہے لوگوں سے معلوم کیا کریں یا نیوز جہاں پر جانتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح بتاتے ہیں یہ مولانا ہیں نیوز آس کل چلتے رہتی ہے بہت ساری جو ہے نیوز کے چینل چل رہے ہیں آپ ان کے ذریعے بھی نیوز جان کر یہ حاصل کر سکتے ہیں مولانا بھی بتاتے ہیں نیوز وغیرہ بہت سارے مولانا ایسے ہیں تو امید بھی کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ سے جو ہے آپ اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے اور ایک ایک جز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں